الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اتماعین اما بعد کچھ گناہوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات فرمایا گویا کہ اس نے کفر کیا ایمان کے خلاف کام کو کفر کہتے ہیں تو جن کاموں کے بارے میں یہ بات آئی ہے اس کے بارے میں چند حدیثیں آپ کو سناتے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اس نے گویا کہ کفر کیا ایک حدیث عن بریدتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةِ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَا فرمایا جو معاہدہ ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان ہے اور جو علامت ہے ہمارے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو علامتی چیز ہے وہ نماز نماز جو پڑھتا ہے وہ مسلمان شمار ہوگا نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا فَمَنْ تَرَكَهَا جو شخص نماز کو چھوڑ دے فقط کفر تو اس نے کفر کیا تو نماز کے چھوڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی بات فرمائی حالانکہ علماء کرام نے اس کی تعویر فرمائی کہ کفر کیا کا مطلب کافر جیسا کام کیا فتوہ تو نہیں دیا جاتا ہے کافر ہونے کا کہ یہ اسلام سے نکل گیا لیکن حضور نے بڑا سخت لفظ فرمایا حضور نے لفظ یہی فرمایا اگر وہ اسلام کا اقراض کر رہا ہے پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے تو کافرانہ عمل کیا یہ تعویر کر لی رہا ہے اگر انکار کر رہا ہے تب تو کفری کر لی رہا ہوتی ہے تو نماز کے چھوڑنے پر یہ بات ارشاد فرمائی گی دوسرا گناہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافا او کائنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہو ابو داود بسنب صحیح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی جانتیر کے پاس گیا یا چوتشی کے پاس گیا جانتیر جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ گمیوی چیز بتا دیں گے یا وہ وہاں ہے چوتشی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ ہونے والا ایک سال میں اور تمہاری شادی وہاں ہوگی اور تمہارے کاروبار میں یہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جانتیر کے پاس یا کسی چوتشی کے پاس گیا اور اس کے تصدیق کر لی کہ جو بات وہ بتا رہا ہے اس بات کے بارے میں سچ جان لیا اس کو اس پر یقین کر لیا تو اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے ہمارے بہت سارے نواقب بھائی ہوتے ہیں مسلمانوں میں وہ بھی جانتیروں کے پاس جو بابا لوگ بیٹھے رہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کیسے بھی ہو غیر مسلمی ہو یا مسلمانی ہو ان کا کوئی رماز سے روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو جو جوششی ہوتے ہیں وہ بس ایسے ہی بے وقوق بناتے ہیں لوگوں کو وہ ان کی نفسیات سائیکولوجی دیکھتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں اسی حساب سے باتیں کرتے ہیں کچھ معلوم کر کے تو وہ سب غلط سلط ہوتی یہ باتیں اور ہمارے جو پریشان حال لوگوں کے بیچارے وہ جلدی وہ ان کے دام میں فز جاتے ہیں اور جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں یہ سچ باتا ہے یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بلکل صحیح کیا جو کام آتا ہے وہ پھیل ہو جاتا ہے جو رشتہ آتا ہے وہ پھیل ہو جاتا ہے بلکل صحیح کیا وہ نفس دیکھ کے وہ بات کرتے ہیں تو چاہے وہ کیسے بھی ہوں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی جوششی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اس کے پاس بہا اس سے بات معلوم کی اور اس کی تصدیق کر لی تو اس نے کفر کیا شریف کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہی ہے نمبر تین حدیث عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائضا او امرہتا فی دھوریہا او اتا کاہینا فقط کفر بمانوزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی حائضہ عورت سے تعلق رکھا حائضہ عورت سے اس نے صحبت کی حائضہ عورت سے اس نے تعلق قائم کیا حائض کی عالت میں حائضہ کہتے ہیں حائض والی عورت کو جس کو معانہ خون آتا ہے تو اس میں قرآن شریف میں بقاعدہ منع آیا ہے کہ وہ گندگی ہے وہ عذیت کی چیزیں اس میں اپنی بیویوں سے مطلب تعلق نہ کرو تعلق قائم نہ کرو تو فرمایا جو کسی حائض والی عورت کے پاس گیا تو اس سے تعلق رکھا یا کسی عورت سے غیر مقام میں آپ اشارے کو سمجھ جائیے گا کسی اور اپنی بیوی ہی سے اپنی بیوی ہی سے اس نے تعلق کیا غیر مقام میں غیر مقام میں یا مقام میں کیا لیکن حائض کی حالت میں فقد کفر بمانوزل علی محمد تو اس نے کفر کیا اس دین پر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا صححہ شعیب الرغنبو چوتھی حدیث فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر تو اس کی نقوست کو دونوں میں سے ایک لے کر کے جائے گا اپنے بھائی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر ہے واقعی تب تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک لے کر جائے گا تو بظاہر تو ہی ہوگا کہ کہنے والا کافر ہو جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا لیکن حضور نے مطلب بتایا کہ اس کی نقوست بڑی ہوگی ہو اسی پر پڑ جائے گی ہو بہت سخت وعی فرمایا کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے اسے بچنا چاہیے آپ کوئی تھیجدار توڑی ہے سب پر کفر کا فتوہ لگانے کے کہ وہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے اور آپ مفتی بھی نہیں جو بلا بجے اس معاملے میں پڑے بس کہہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں باقی مفتی سے پوچھ لو آپ تو فرمایا جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر تو اس قول کی نعوست کو دھومے سے ایک لے کر جائے گا یا تو وہ مستحق ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ تو اسی پر یہ جملہ اسی کے خلاف چل جائے گا اس کے بعد اگلی حدیث بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من قال انی بریم من الاسلام کسی نے قسم کھائی کوئی آدمی میں بحث جل رہی ہے مثال دے رہا ہوں تو کہا تم نے ایسا کیا تو اس حدیثی کا مطلب بتاو تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور اگر ایسا کیا تو میں اسلام سے بری اسلام سے نکل گیا اسلام سے علیدہ من قال انی بریم من الاسلام جس نے قسم میں یہ کہا کہ میں اسلام سے بریم اور وہ قسم میں جھوٹا ہے واقعی اس نے کیا ہے وہ کام لیکن وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا اگر کیا ہو تم میں اسلام سے نکل گیا تو وہ جھوٹا ہے تو واقعی وہ ویسا ہی ہو جائے گا اور اگر وہ سچا بھی ہے تب بھی ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے وہ اسلام میں صحیح سالم نہیں لگتے گا مطلب ایک نقص پیدا ہو جائے گا کبھی اپنے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ بودی ہو گیا میں نصرانی ہو جاؤں کیوں ایسی قسم کھاؤ بس اللہ کی قسم کھالو اگر سچے ہو تو اللہ کی قسم کھالو پہرحال یہ جو گناہ آئے ہیں نماز چھوڑنا ہے جوچی کے پاس جانتے کے پاس جانا ہے بابا لوگوں کے پاس جانا ہے ان کو ہاتھ دکھانا ہے ان کے مستقبل کی تیوچر کی خبروں پر یقین رکھنا ہے حائزہ اللہ سے تعلق رکھنا کسی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنا قسم کھانے میں اپنے آپ کو یہودی کہنا اگر ایسا کیا ہو تو یہ اسلام سے بری یہ سارے گناہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے اور ان جیسے تمام گناہوں سے پچھنے کی تحقیق ہتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ